مسلم پر صلی اللہ بورڈ ہر مرجد کے معاملے میں ہر مدرسے کے معاملے میں ہر مسلمان کے معاملے میں بہت ہی سٹرونگلی آواز اٹھا ہے دکھو جی سنگھ نے کہا ہے کہ یہ فرقہ پرست لوگ جو ہیں مسلمانوں کو پیسے دیتے اور پیسے دے کے پتھر بازی کراتے ہیں مسلمانوں پہ الزام ہے مسلمان کبھی بھی اخلاق سے گریوی کوئی بھی حرکت نہیں کرتے میں نے انہی لوگوں سے جن کو جوڑے لینے تھے نئے جوڑے میں نے ان سے کہا دیکھو میں یہاں لے کرنے امان صاحب آپ ان کو منع کر دی ہم نہیں لیں گے عید کا جوڑا ہم عید نہیں منا رہے ہیں اتر پردیش اور دلی اور دیش کے کئی الگ راجیوں میں مسجدوں سے اور مندروں سے لاؤڈ سپیکر کو اتار لیا گیا ہے اتر پردیش میں یوگی سرکار سخت نظر آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اب کومن سیول کورٹ کو لے کر بھی بات مسلم پرسنل لابورٹ کی طرف سے اٹھ رہی ہے مسلمان اس پر اعتراض کرتے نظر آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلم پرسنل لابورٹ آبیل مجھے مار والی مثال پر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تیسری چیز عید کی نماز کو لے کر اس وقت کافی کشمکش ہے مسلمانوں کی طرف سے اور مسلم تنظیموں کی طرف سے اس وقت درجن بھر سے زیادہ مسلم تنظیموں نے ایک اپیل جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمان اپنی جب عیدگاہوں میں جائیں مسجدوں میں جائیں تو شانتی پور طریقے سے جائیں کئی چیزوں کا خیال رکھیں اپنے علاقے کے جو لوکل پترکار ہیں ان کو اپنی عیدگاہوں کے باہر کہیں کہ وہ نماز جب تک ہو تب تک موجود رہیں پرشاسن کو اس میں پوری طرح سے شامل رکھیں پولیس پرشاسن کو اپلیکیشن دیں موجود ہیں مفتی صاحب سب سے پہلا سوال جو میں نے سب سے پہلے کہا کہ لاؤڈ سپیکر مسجدوں سے اور مندروں سے بھی اتر پردیش میں اتارے جا رہے ہیں آپ کا اس پر کیا کہنا اتر پردیش میں یوگی ٹو یوگی کی حکومت جو دوبارہ آئی ہے وہ بہت ہی ظلم اور اہنکار کے ساتھ آئی اور خاص طور سے سمدائے بشیش مسلمانوں کے ساتھ یا عقلیتوں کے ساتھ وہ لوگ بالکل بھی کسی بھی طرح سے ریائت کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں بہرحال حالات جو ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں ہمارے لئے کوٹ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کئی دفعہ کوٹ سے بھی انصاف ملنا مشکل ہو رہا ہے لہذا اللہ تعالیٰ جیسا رکھے گا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا حالات کو سمجھ کر تحمل اور برداشت کے ساتھ اور تدبیر اور غور و فکر کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے ہر جگہ پر اپنے معاملات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے انجام دینے کی ضرورت ہے ایک چیز یہاں یہ بھی آ رہی ہے کہ مندروں سے بھی تو لاؤڈ سپیکر اتارے جا رہے ہیں تو اس میں صرف مسلمانوں کی بات کیوں آ رہی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے سرکار کا روائی یا اتر پردیش میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں جو ویڈیوز آئی ہیں وہ مندروں سے بھی اتارے گئے لاؤڈ سپیکر مجھے نہیں پتا مندروں کا کیا فنکشن ہے لاؤڈ سپیکر کا کونسی پوجہ ایسی ہے جو لاؤڈ سپیکر پہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے لیکن اذان ہوتی ہے اور صرف دو منٹ کے لیے چوبیس گھنٹے میں اگر پانچ ٹائے معاف لگائیں تو دس منٹ کی اذان ہوتی ہے ٹوٹل اور وہ ایک ہمارے لیے مذہبی چیز ہے اور چلی آ رہی ہے اور اس میں کسی کا کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہے اور اذان کے لیے اعلان جو نماز کے لیے ہوتا ہے وہ طریقے چلا آ رہا ہے اور ہمارا کونسٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا آئینی ادھکار ہے اور بھارت کے اندر ہر دھرم کے لیے پورا سممان ہے تو ہمارا بھارت کا کلچر ہے بھارت میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر حتیٰ کہ جین بود دلیت ایسی ایس ٹی او بی سی سارے مل کر اس دیش کو آگے بڑھا رہے ہیں اس دیش کی سیوہ کر رہے ہیں تو آج کل خامخہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ترہ ترہ سے ستائے جا رہا ہے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مجدوں کو مدرسوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ بدنام کیا جا رہا ہے تو بہرحال یہ بہت ہی اخصوص کی بات ہے اور یہ دیش میں اور ودیش میں دونوں طرف یہ ہائیلی کنڈم نیبل ہے آپ کو معلوم ہے میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا کہ جو امریکی کمیشن ہے اس نے پھر سفارش کی ہے کہ بھارت کو ریڈ لسٹ میں ڈالا جائے آج ہی کہ میں نے اخبار میں پڑھا اور وہ مسلسل ہر سال اپنی ریپورٹ میں یہی ڈالا ہے کہ بھارت کو ریڈ لسٹ میں ڈالا جائے اور اس نے صاف کہا ہے کہ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ بہت ہی اتی اچار ہو رہا ہے اور جو فرقہ پرستی پھیل رہی ہے اس نے کہا ہے کہ ہندوستان کے اندر کسی بھی طرح سے جو اقلیتوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا تو میں نے کہا نا دیش میں اور ودیش میں اس کا میسیج غلط جا رہا ہے لیکن میں تو پھر وہی کہوں گا آپ سے کہ حالات کو بہت زیادہ سمجھ کر انجام دینے کی ضرورت ہے ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ سوج بوجھ کے ساتھ علاقے کے ایڈمنیسٹریشن سے کوپریشن کرتے ہوئے ہم اپنا کام انجام دیں پڑھے تو عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے مفیس صاحب کومن سیویل کورٹ کو لے کر اب بات کہی جا رہی ہے حالانکہ ابھی سرکار کی طرف سے ناکوچھ ہونے کی وجہ سے مسلمان اب غصہ اپنی ہی تنظیم پر کر رہے ہیں مسلم پرسنللہ بورٹ کا جب سے وہ لیٹر سامنے آیا ہے جس میں یہ مسلم کومن سیویل کورٹ کی بات کری گئی ہے تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ آب ایل مجھے مار والی مثال پر کیوں کام کر رہے ہیں آپ کیوں ابھی سے اس پر شور شرابہ کر رہے ہیں کہ جو چیز ابھی ہو ہی نہیں رہی ہے تو یہ کس طرف ایک مسلم پرسنللہ بورٹ کی جو قدم ہیں وہ کہاں وڑھ رہے ہیں کون سا لیٹر ہے مجھے اس کے زیادہ معلومات نہیں وہ لیٹر کیوں ایشو ہوا ہے بلا وجہ یا کسی وجہ سے کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ مسلم پرسنللہ بورٹ کو حکومت کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ ملا ہو ان سے جواب مانگا ہو مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں لیکن اگر مسلم پرسنللہ بورٹ نے بغیر کسی کوئسٹن کے بغیر کسی ریزن کے اگر اس معاملے کو چھیڑا ہے تو برا کیا لیکن اپنی بات کو کہنے میں کوئی نقصان نہیں ہے مسلم پرسنللہ بورٹ کو چاہیے کہ ہر ایشو پر اپنا اعتراض جتائے لاؤڈی سپیکر مسجدوں سے اتر رہے ہیں اس میں بھی بولے اور جہاں پر ڈیمولیشن ہو رہے ہیں مسجدوں پر حملہ ہو رہے ہیں جہانگیر پوری میں آپ نے دیکھا نا وہاں کی جو جامع مسجد ہے آپ نے تو اس کو دکھایا تھا کہ بلڈوزر چلا اسی مسجد پر جہاں پر ڈی جے بجراہ تھا جہاں پر فرقہ پرس کھڑے وے تلواریں لے رہا رہے تھے بلڈوزر نے جا کے مسجد کے اسی حصے کو توڑا جہاں پر بھگوا اپنے جھنڈے لگا رہے تھے لیکن پاس میں مندر تھا وہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا تو ہمیں تو یہ کہنا ہے مسلم پرسنلہ بورڈ ہر مسجد کے معاملے میں ہر مدرسے کے معاملے میں ہر مسلمان کے معاملے میں بہت ہی سٹرونگلی آواز اٹھائے اور اس کا کیا وجہ ہے کہ کومن سیفل کورٹ کی بات اٹھائی گئے اس کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات دیں ایک آخری سوال مفتی صاحب کر لیتے ہیں ایک آپ کا ویڈیو بھی چل رہا ہے جس میں عید کو لے کر آپ نے اپنا ایک بیان دیا ہے لیکن میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلم تنظیمیں تقریبا درجن بھر سے زیادہ ہیں جمعیت ہے جماعت ہے اس کے علاوہ مسلم پرسل اللہ بورڈ ہے ان سب نے مل کر ایک اپیل مسلمانوں سے جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اپنی مسجدوں کے لیے جب نماز کے لیے نکلیں عیدگا جائیں تو لوکل جو پترکار ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں عیدگا میں اپنے ساتھ رکھیں خاص طور سے پرشاسن کو اس کے لیے سترک ہونے کی اپیل کریں درخواست دیں تو کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا کوئی خطرے کا اندیشہ ہے مسلم تنظیموں کو آپ لوگوں کو جو اس طرح کی اپیلیں عید کو لے کر کی جا رہی ہیں اور آپ کی بھی ایک اپیل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کہہ رہے عید نہیں منائیں گے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ کچھ فرقہ پرست تنظیمیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم عید نہیں منانے دیں گے عید پہ جھگڑا ضرور کریں گے عید کی رمان نہیں پڑھنے دیں گے میں نے کچھ الفاظ میرے الگ ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح کی تنظیموں کی طرف سے فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے کوئی چیلنج آ رہا تھا مجھے لگتا ہے شاید اسی کی وجہ سے مسلم تنظیموں نے کوئی اپیل کی ہوگی بہرحال میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ چاہے عید ہو چاہے کوئی بھی تیوار ہو ہمیں سب سے پہلے تو جو علاقے کا ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں کوئی بھی جو ہماری حسن تدبیر ہونی چاہیے اس کے لحاظ سے کام کریں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں ڈرنے کی یا بھے رکھنے کی یا کسی بھی طرح سے کوئی خوف اور دہشت میں آنے کی کوئی بات نہیں ہے ہم تو اللہ کے لئے جیتے ہیں اللہ کے لئے مرتے ہیں اِنَّا صلاتی وَنُسُقی وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ کی راہ میں شہادت ہوگی تو بھی برا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار ضرور اپنے ذمہ داری نبھائی گی ابھی جمہ کشمیر میں ہمارے پردان منطری جی گئے تھے اور وہاں پر جو میں نے اخبار میں ریپورٹ پڑھی اور اخبار میں انہوں نے کہا کہ سرکار کی یہ پرائیورٹری ہے کہ وہ زمینی فاصلوں کو اور دلوں کی دوریوں کو دور کرے پردان منطری نے یہ کہا زمینی فاصلے اور دلوں کی دوریاں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے تہوار مسلمانوں کا عید الفطر بہت بڑا تہوار ہے رمضان بہت ہی مبارک مہینہ ہے تو بھارت سرکار ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گی کہ وہ مسلمانوں کے تہوار پر فساد کرنے والوں کو چھوٹ دے ریائت دے مجھے لگتا ایسا نہیں ہونے کا اور اچھا ہے مسلم تنظیموں نے اگر کہا ہے تو اچھی بات ہے لیکن علاقے کا ایڈمنسٹریشن میں سمجھتا ہوں پہلے ہی بہت ہی حشیاری سے اپنی ذمہ داری نبھائے گا اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ علاقے کے لوکل ایڈمنسٹریشن سے تالمیل کر کے چلیں بلکل دل میں ڈر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ مسلم قوم بہت ہی شریف قوم ہیں کسی پہ علنگا نہیں مارتے میں نے سنا دگویجے سنگھ نے کہہ دیا ابھی تو آج مجھے کسی نے بتایا کہ دگویجے سنگھ نے کہا ہے کہ یہ فرقہ پرست لوگ جو ہیں مسلمانوں کو پیسے دیتے اور پیسے دے کے پتھر بازی کراتے ہیں کچھ الفاظ ان کے الگ ہیں لیکن ہے یہی کہ مسلمانوں کو پیسے دیتے ہیں اور مسلمانوں سے پیسے دے کے پتھر بازی کراتے ہیں یہ مسلمانوں پہ الزام ہے مسلمان کبھی بھی اخلاق سے گریوی کوئی بھی حرکت نہیں کرتے کوئی بھی اڑنگا نہیں مارتے کوئی بھی آتنگ نہیں پھیلاتے کوئی بھی جھگڑا شروع نہیں کرتے لہذا مسلمانوں سے ڈرنا بیکار ہے جو لوگ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توقع رکھتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے دین کے معاملات کو عبادتوں کو انجام دینا چاہیے اور حالات کو صدھارنے کے لئے جو لوکل بدی جیوی ہیں جو دانشور ہیں ان لوگوں کو سمالنا چاہیے تاکہ عوامی جو عوام ہے جو عوامی ایک موب ہے یا عوامی حجوم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے علاقے کے جو دانشور ہیں مسلمان ان کو ضرور اپنا رول ادا کرنا چاہیے آپ اپنی اس اپیل کو لے کر کیا کہیں گے جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اصل میں وہ جنرل اپیل نہیں ہے میری وہ ایسا نہیں ہے کہ ادنی منائیں گے میرا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس کوئی ساو آنے والے تھے بہت مشہور ہیں وہ ہندوستان کے کیا دلی کے بڑے مشہور شخصیت ہیں میرے پاس وہ آنے والے تھے ان کی کوئی انجیو ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ علاقوں میں دلی میں اور مراد آباد میں یا امروحہ میں یا رامپور میں یوپی میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پندرہ سال سے پچیس سال کے بیچ کے نوجوانوں کو لڑکوں کو عید کے کپڑے دینا چاہتے ہیں عید کٹ جس کے اندر بہت خوبصورت سا بیگ ہوگا اور کپڑے ہوں گے اور رمال ہوگا اور ٹوپی ہوگی کیا کیا ہوگا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں آپ سے ہمارا تعلق ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسجد میں بھی آئیں اور یہاں پر بھی ہم نئے کپڑے بچوں کو دیں تو مجھے ان کی بات ٹھیک لگی میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا تو وہ کہہ رہے تھے میں سو دو سو آدمیوں کے جوڑے لاؤں گا میں نے کہا ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں وہ کہہ رہے گئے کتنے لاؤں میں نے کہا اچھا پچیس تیس لیا اتنی بات ہو گئی بیچ میں جہانگیر پوری کا فساد ہو گیا کھرگون میں بلڈوزر چل گیا اور رام نومی کے ہنگامے ہو گئے اور جہانگیر پوری میں جو بہت زیادہ ظلم ہوا مسلمانوں پہ تو میں نے انہی لوگوں سے جن کو جوڑے لینے تھے نئے جوڑے میں نے ان سے کہا دیکھو بھئی یہاں لیکن امام صاحب آپ ان کو منع کر دی ہم نہیں لیں گے عید کا جوڑا ہم عید نہیں منا رہے تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی یہاں تو کوئی نہیں لے گا آپ یہاں کا معاملہ کینسل کر دو آپ کو جہاں جانا ہے وہاں جا کے بار دو تو اتنی سی بات تھی اور پھر میں نے اس میں یہ کہا کہ ہمیں عید سادگی سے منانی چاہیے دیکھئی مسجدوں میں آنا مسجدوں میں نماز پڑھنا یہ عید منانا نہیں ہے اسے عید منانا نہیں کہتے عید تو ہم پڑھیں گے نماز پڑھیں گے ناہد ہو کر آئیں گے خوشبو لگا کے آئیں گے ہتر لگا کے آئیں گے سرمہ لگا کے آئیں گے ساف سترے کپڑے پہن کے آئیں گے وہ تو ہمارا مذہبی ایک طرح سے مذہبی ذمہ داری ہے عمل ہے ہمارا وہ تو ہم کریں گے کریں گے کچھ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہونے لگی کہیں نمازیں نہیں ہوں گی کہیں احتجاج میں ایسا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ لوگ عید ملن پروگرام کرتے ہیں اور وہ لوگ کرتے ہیں جو سیاسی لوگ ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سیاسی چمچے ہیں اور فرقہ پرست جماعتوں میں بھی کچھ مسلمان جڑے ہوئے ہیں وہ جانبوج کے عید ملن پروگرام کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے پروگرام کرتے ہیں تو میں نے کہا دیکھئے عید ملن پروگرام نہیں ہونا چاہیے مسلمان عید ملن پروگرام نہ کریں زیادہ مٹھائیاں نہ باٹیں زیادہ خوشیاں نہ منائیں ہاں نماز ضرور پڑھیں مبارک بات بھی دیں جتنا ماضی بھی ہمارا فریضہ ہے وہ انجام دیں لیکن جو پیسہ عید ملن یا فالتو عید مسلمان بہت سارے عید کی ٹر مناتے ہیں دلی والے ایک ہفتے تک عید مناتے رہتے ہیں تو میں نے کہا ان تمام چیزوں سے پیسہ بچا کے سادگی کے ساتھ غریبوں کی مدد کریں یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم بہت خوش ہیں چونکہ ہمارے بہت سارے بھائی ہندوستان میں دکھی ہیں بہت ساری بہنیں دکھی ہیں بہت سارے بچے دکھی ہیں تو ہمیں ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہوئے عید کو بہت زیادہ سنجیدگی سے سادگی سے ادا کرنا چاہیے نماز کو ادا کرنا چاہیے کوئی بھی خوشی یا مٹھائی بارتنا یا عید ملن کا کوئی پروگرام نہ کر کے وہ پیسہ بچا کر غریبوں کی مدد کرنی چاہیے شکریہ مفتی صاحب نیوز میکس سے بات چیت کرنے کے لیے ڈلی سے نیوز میکس کے لیے ساحل نقبی